9 دسمبر 2022 ارورانچل پردیس کی انگسٹے ایلیسی پر چینی سینکوں نے بھارتی سیما میں گھسنے کی کوسس کی جواب نے بھارتی سینکوں نے چینی سینکوں کا خدیڑ دیا ایسا چین نے اس لیے کیا کیونکہ ارورانچل پردیس کو دکھنے طبت کا چین لگاتار حصہ بتاتا رہا ہے چین نے پچھلے سال پندہ علاقوں کے نام بدل دیئے تھی مطلب چین بھارت کی جمین ہکھیانے کی کوسس میں ہے چین روس اور کناڑا کے بعد تیسرہ سب سے بڑا دیس ہے جس کا چھتر فل لگ بھگ 97,6,961 برگی کلومیٹر ہے جس میں سے لگ بھگ آدھی 43 پیسر جمین اس نے دوسرے ملکوں سے ہڑپی ہوئی ہے چین نے 1949 میں پورویٹ ٹرکستان میں قبضہ کیا جسے وہ حسین جیانگ پراند بتاتا ہے جس کا چھتر فل ایران کے برابر ہے 23 مارچ 1950 کو چین نے طیبت پر قبضہ کیا جس کا چھتر فل لگ بھگ ڈکشنہ اپریقہ دیش کے برابر ہے انر منگولیا کو چین نے دوسرے بیسردے کے بعد قبضہ کیا تھا جو کولمبیا جتنے بڑے دیش کے چھتر فل کے برابر بھوہاگ میں پھیلا ہے ہانگ کونگ جو پہلے چین کا حصہ تھا اسے 1842 میں انگریجو کیودھ کے بعد انگریجو نے جیت لیا تھا جسے 1997 میں چین کو بریٹین نے اس سرت کے ساتھ لوٹا دیا کہ ہانگ کونگ کو اگلے پچاس برسوں تک آجاد رکھا جائے گا ایسے ہی سمجھوتے کے بعد مقاو بھی پرتگالیوں کی 450 سال کے ساسن کے بعد 1999 میں چین کو مل گیا بھارت کی بات کرنے تو سنسد میں 12 مارچ 2020 کو تات کالک بیدیس راج منتری بی مرلی راؤ نے بتایا تھا کہ ارونانچل کے 90 ہزار برگ کلومیٹر پر چین اپنا دعویٰ پیس کرتا ہے اولاد داک کے قریب 38 جار برگ کلومیٹر میں چین نے قبضہ کر رکھا ہے چین نے جتنا قبضہ کر رکھا ہے اتنا چھتر بھات سوجر لنڈ جیسے دیش کا بھی نہیں ہے اس کے علاوہ چین نے انڈونیسیا اور بیتنام کے بیچ پڑھنے والے دچھنٹ جین ساغر میں بھی مانا نرمیت دیب بنا کر کے نئے بیواد کو جرمی دیا تھا اور سین اڈے کی روپ میں اسے استعمال کرنے کے ساتھ ہی اس پورے چھتر کو 2000 سال پہلے سے چین کا حصہ بتاتا رہا ہے ایسی ہی روچک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے دکھا پردانیوں دھنے والے